شادی کرنا جب تقاضہ ہو جوانی ہو اسباب صحیح ہو یہ فرض ہے شادی پر فریضہ تو مکمل ہو گیا اب آگے میاں بیوی کا آپس میں تعلق جن جن چیزوں سے اس سے محبت بڑھتی ہے فقہاں کہتے ہیں وہ بھی واجبات ہیں اور جن چیزوں سے قطع تعلق پیدا ہوتا ہے وہ محرمات حرام نہ جائے تھے خاون بیوی کو حقوق سمجھائے کہ انہیں اوقات میں مجھے نہ طلب کرو میری ذمہ داریاں ہیں بیوی اپنی باتیں خاون کو سمجھائے کہ انہیں ان چیزوں سے مجھے زحمت ہو رہی یہ طبیعت برداشت نہیں کر رہی اور پھر خاون کے خیصلے کو دیکھیں ار رجال و قوامون علم نسام مردوں کو عورتوں پر اقتدار ہے اقتدار ناجائد استعمال کرنا نہیں ہو سکتا وہ ظالم کہلائے گا اقتدار عدل کے ساتھ ہوگا تو اقتدار ہوگا اگر اقتدار عدل کے ساتھ نہ ہو تو انتشار اور فساد ہو جائے گا گھر میں اور افراد ہے ماں باپ ہے بہن بائی ہے بھئی ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ عورت جو میرے ساتھ وابستہ ہے یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے رفیق حیات کہلاتی ہے پوری زندگی مجھے اس کی ضرورت ہے ماں باپ بہن بائیوں کو کہیں آپ کے حقوق مجھ پر ہے اس پر زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے شران آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پانی دو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ اور آو یہ ساتھ سو سر کا کوئی کام نہیں یہ سب ظلم و ضیعتی ہے ان کو اچھی طرح حقوق و آداب سمجھائے کہ وہ ناجائز حکمرانی نہ کریں اور یہ سسیاں وسیاں جو ہوتی ہیں بڑی بوتنی ہوتی ان کو بڑا پہ میں بادشاہ بننے کا خیال آ جاتا ہے وہ پرائی مہن اور بیٹھو جو ہے اس کو کچھلنے کے لیے شیر نہیں بنتی اس کے پنجوں سے بھی بچانا ہے بیوی کو اس کو تارٹر کرنے کے لیے کوئی باہر سے نہیں آئے گئے یہ گھر کے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں وہ بھاگے گی تو آپ سر پر شفقت کی چتری رکھیں سینے سے لگائیں اور اس کو کہیں کہ میں آپ کے لیے ہوں کوئی شک نہیں آپ میرے ساتھ نکاح کر چکیے لیکن یہ میرے والے دین ہیں میرے قبلہ و کعبہ ہیں میری آنکھوں کے خاطر ان کا خیال بکنا ہے تھوڑی بہت کڑوی بات بھی ہو جائے تو ہم چھوٹے ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں اور یہ شادی کے ابتدائی آیام ایسے ہی کڑوے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ہر چیز اپنے ٹکانے آ جاتی ہے اور ہمارے والے دینے پتہ نہیں کب تک ہوں گے مجھے دعائیں لینے دیں اور آپ بھی میرے خاطر ان کا اخترام کریں اور ان کو تکلیف نہیں ہونے چاہیے ان کو بیوی کے مرتبے سمجھاؤ بیوی کو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ دونوں اپنے اپنی جگہ قرار و سکون سے رائیں مشرطی کہ مرد مرد ہو عورت نمانہ ہو اور بھی مردانہ ساز و سامان ضروری ہے تب جاکہ بیوی مانتی ہے ورنہ بیوی جرمنی کی بھی نہیں سنے گی جب تک وہ قابلی اتمنان زندگی نہ دے گی اچھی طرح سب جو گھر میں گھرے لو زندگی میں دین کو اول رکھیں نماز کا وقت ہو گیا خیر ہے کھانا دیر سے کھائیں گے نماز پڑھیں گے ٹائم جا رہا ہے اور آیت کریمہ صورت توہا کے اخیر میں وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْوَلَات اپنے اہل و عیال کو نماز کا کہاں کریں وَسْتَبِرَ عَلَيْهَا اور اس پر جم کے رہے جم کے رہے کی دو تصفیریں ہیں ایک تصفیر یہ ہے کہ ہمیشہ کہے ہمیشہ کہے کہنے کا انداز وہ آپ اس کے حاکم ہے شیرین لوگ شیرین بات سمجھتے ہیں نرم لوگ نرمکوک کرام سے متاثر ہوتے ہیں بعض اوقات تھوڑی سختی بھی کرنی پڑتی آپ اپنے نظام میں کپڑے صحیح نہ ہو کھانا صحیح نہ بنے تو کیسے پیشانگی چڑھاتے ہیں کیسے برطن چھوڑ کر کے روانہ ہوتے ہیں تو یہ بھی پتہ کرے کہ آپ کو عذر ہے ماہانہ عذر آئے ہیں جو آپ نماز نہیں پڑتی لہذا آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھانا ہے اور آپ کے ساتھ بستر پر سونا نہیں ہے تم خدا کی تابدار نہیں بنی میری کس طرح تابدار بن گئی ہے میں ایک مومن مسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حادی کونین اور شافع و مشفع مان رہا ہوں اور آپ بے اس کے امتی ہے ہمارے لئے نماز اور دین ضروری یہ اسلامی زندگی سکا رہا ہوں تفصیل بتا رہا ہوں کہ ہماری شریعت کتنی جامع ہے مسلم شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو عبادت کے لئے اٹھتے تھے وہ ہر اجرب ہے لا الہ الا اللہ تاکہ ہمیں اخلاق ملے اپنے گھر میں اپنی بیوی ماتاحت کے ساتھ حسن سلوک دیکھو آپ نے فرمایا بہترین آدمی گھر میں بہترین سلوک کرنے والا اور میں بھی اپنے گھر میں بہترین سلوک کرتا ہوں گھر آپ آئے جیسے سورج و چاندلو ہوا آپ گھر اس شان سے آئے کہ اہل خانہ چمک اٹھے آپ کے دیدار کے لئے تڑپے بیوی کے ساتھ بال بچوں کے ساتھ احترام کے ساتھ ایک وقت آتا ہے غریب پر امتحان بڑھتا ہے کیوں ماں باپ کبلہ و کعبہ ہے اور بیوی بھی آئی ہے اب دیکھو اس کو اخصر علوم میں شریک ہونا چاہیے درس میں انسان بن جائے گا پہلی بات تو یہ کہ دو میدان علید آئے ہیں بیوی کے ساتھ جو سلوک اور روش ہے اس میں ماں باپ قطن صدار نہیں ہے ان کا کوئی کام نہیں اس میں اور ماں باپ کے جو آداب اور بزرگی ہے ان میں بیوی باہ بیوی والوں کا کوئی کام نہیں دو میدان علید آئے ہیں ماں باپ کو اپنے طور پر کہا ہے کہ یہ تو آپ لوگ لے کے آئے ہیں جربوں سے منتوں سے محنتوں سے اس کو تو تحمل کرنا پڑے گا اس سلوک جو آپ کر رہے ہیں ہم نے دیکھ رہا ہوں یہ تو سلوک ٹھیک نہیں اور بیوی کو علیدہ سمجھائے کہ یہ میرے قبلے اور کعبے ہیں میرے والدین ہیں میں ان سے پیدا ہوں ان کا مجھ پہ بڑا حق حق آپ پر ہے بیوی پر نہیں یاد رکھے آپ اپنا حق گزارے تو میری آنکھوں کے خاطر آپ ان کا آداب کر ٹھیک ہے بھئی وہ بھی انسان ہے انسانوں سے پیدا ہے بیوی خواہن کی عزت تقریم کے لیے بہت خیال لکھے گی اور ماں باپ سمجھ لیں گے کہ بھئی ہمیں یہ اجازت نہیں کہ جو ہم چاہے کرے یہ لڑکا اب عساب کر رہا ہے ہمارے ساتھ اور یہ محسوس کر رہا ہے اور گن کیوں پیدا ہوا کہ فقہ اور حدیث پر عمل نہیں ہوا لہن نفقہ والکسوہ والسکنا روٹھی کپڑا مکان بیوی کے حقوق ہیں علیہ دے کمرہ ہو گھر علیہ دے بورچی خانہ ہو بستر ہو رہنے سینے کی جگہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ رہنے ہر نہیں اختلاف اسی میں آ رہے ہیں ہانڈیا میں آ رہا ہے کھانے پینے میں آ رہا بس اللہ کی شان ہے نہ عزت سے پیار سے محبتوں سے لے آتے ہیں پھر اس کے کھانے پر بھی نظر رکھتے ہیں انسان ہے وہ سمجھتی ہے کہ میرے کھانے پینے کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں میرے لئے ایک جیل خانہ ہے تو وہ ماں باپ اور خاندان اور سلطنت کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئی اور آپ اس کا دفاع نہیں کرتے اچھا بیٹا بنے ہوئے ہیں اس کا تو حساب دینا پڑے گا اور بیوی کے ساتھ محبت پیار ضروری ہے بیوی کے ساتھ جتنی محبت زیادہ ہوگی زندگی پر سکون ہوگی لیکن ماں باپ کی تازیم تقریب ان کو بھی سکانہ ہے اور ان کے سامنے ماں باپ کی برائی نہیں کرتی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے اپنی ماں محلوم ہے مجھے اپنے باپ کا پتہ ہے لیکن گزارہ کرنا ہے اور یہ بھی دیکھو کہ گزارے کی بھی حد ہے کر سکے گی یعنی کتنی رڑکیوں نے زہر پی لیا کتنیوں نے خودکشی کی دیکھ لیا کہ نہ ماں باپ مان رہا ہے وہاں جانے کو نہ یہ راضی ہو رہا ہے ہم مجھے یہاں آ کر کہ شادی ایک سے ہوئی تھی ہو بیوی سارے گھر کی ہے یہ مشکل کہاں یہ نہیں ہوگا اس کا حساب ہوگا اللہ کے صرف ایک مثال دیتا ہو کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں وفات کے وقت نہ ہوتی تو فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہو یوم ایز انتیس و نسوا راو شیخ خان ایک وقت میں گیارہ جمع ہوئی ہے کل من کو ہاتھ ست رہا ہے امان اور جواری کنیز ملا کر سینتی سے حافظ ابن عجر فتح الباری ثانی چودہ ساری جلدیں بری پڑی بہاوالہ محدث دمیاتی وہ بھی شارے بخاری آپ بہت خیال رکھتے تھے کہ ام حبیبہ ام سلمہ حفظہ سودہ عائشہ سب کے ساتھ حسن سلو اس کے بعد دعا فرماتے تھے اللہم حازا قسمی بینن عسائی اللہ یہ میری تقسیم اتنی ہو سکتی ہے بشری فلا تاخذنی بما تملکو ولا املکو فیما احب عائشہ بس مجھے نہ پکڑے جو آپ کے اختیار میں ہیں میرے اختیار میں نہیں ہے وہ دل میں جو عائشہ سے محبت زیادہ ہے انصاف پیغمبر سے عبرت لے لیں بیویوں کے درمیان آپ کو خوف ہے کہ شاید کچھ زیادتی نہ ہو جائے آپ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو ماں باپ کو بھی اور ان کے شر سے بھی اپنی بیوی کو بچاؤ اور ماں باپ کے ظالمانہ روش سے اور ان کے لان تان کے جملوں سے وہ جراسیم اور سینگ کے ایسے برے ہوئے تانے ان سے بھی بچاؤ اور کہو کہ یہ تو ایسے روٹ سے پکڑ کے نہیں لائے ہم یہ تو ہم پورے عزت اور اونچے خاندان سے مانگ کے لائے اور انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے یہ کیا کر رہے آپ لوگ اور بیوی کو علائے دا کہ یہ میرے ماں باپ ہے شروع شروع کیا عقاد ذرا آزمائش کے ہوتے ہیں میری آنکھوں کے خاطر آپ تھوڑا سا تحمل کریں جلدی اللہ روشنی لے آئے گا بس جگڑا ختمش اس کے دل میں والدین کی عزت پزرگی رہے گی اور والدین کو بھی احساس ہوگا کہ ہمارے ظلم غلط روش بدسلو کی کا غیرتی بیٹے کو احساس ہے صرف ہماری آنکھوں کے خاطر کچھ تحمل کر رہا ہے